اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اردو قوائد میں آج ہمارا موضوع ہے اردو املا کی اغلاق اور ان کی درستگی تو آپ سب لوگ میرے ساتھ رہیے گا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کسی بھی زبان کو روز مرہ اندازے بیان کے لحاظ سے صحیح بولنا اور لکھنا نہائی ضروری ہے اردو سیکھنے، سمجھنے اور صحیح بولنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قوائد، تلفظ اور املا کے اصولوں سے مکمل آگئی حاصل ہو چونکہ املا کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے اردو زبان کے ذخیرے الفاظ میں عربی، فارسی اور ہندی وغیرہ کے الفاظ شامل ہیں اس لئے الفاظ کی شناکت بہت ضروری ہے ایک جیسی آواز والے حرف حرف تحجی میں کچھ ایسے حرف بھی ہیں جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں لیکن ان کی شکلیں مختلف ہیں ایک کی جگہ دوسرا لفظ تحریر کرنے سے لفظ غلط ہو جاتا ہے مثال کے طور پر سواد اور سی کی آواز ایک جیسی ہے اگر ثواب کو سواد سے لکھیں گے تو وہ غلط ہوگا اور اگر ثواب کو سے سے لکھیں گے تو وہ درست ہوگا اسی طرح گول ہے اور ہے میں فرق اگر حامد کو گول ہے سے لکھیں گے تو وہ غلط ہوگا اور اگر حامد کو ہے سے لکھیں گے تو وہ درست ہوگا این اور الف میں فرق آمن میں اگر این آئے گا تو وہ غلط ہوگا علف آئے گا تو وہ درست ہوگا زال اور زویں میں فر نظر میں اگر زال آئے گا تو وہ غلط ہوگا اور زویں آئے گا تو وہ درست ہوگا سواد اور سین میں فر درس میں اگر سواد آئے گا تو وہ غلط ہوگا اور سین آئے گا تو وہ درست ہوگا کاف اور کاف میں فر پاک میں اگر بڑا کاف آئے گا تو وہ غلط ہوگا اور اگر چھوٹا کاف آئے گا تو وہ درست ہوگا اسی طرح سے ہے اور علف میں فرق بھروسہ میں اگر ہے آئے گا تو وہ غلط ہوگا اور علف آئے گا تو وہ درست ہوگا زویں اور زے میں فرق عزت میں اگر زویں آئے گا تو وہ غلط ہوگا اور زے آئے گا تو وہ درست ہوگا زویں اور زواد میں فرق فضول میں اگر زویں آئے گا تو وہ غلط ہوگا اور زواد آئے گا تو وہ درست ہوگا تویں اور تے میں فرق تلاوت میں اگر تویں آئے گا تو وہ غلط ہوگا اور تے آئے گا تو وہ درست ہوگا اسی طرح سے حمزہ اور آئین میں فرق قائدہ میں اگر حمزہ آئے گا تو وہ غلط ہوگا اور قائدہ میں اگر آئین آئے گا تو وہ درست ہوگا زال اور زے میں فرق ذرعی میں اگر زال آئے گا تو وہ غلط ہوگا اور زے آئے گا تو وہ درست ہوگا یہاں پہ مزید مثالیں دی گئی ہیں جیسے گزارش میں اگر زال آئے گا تو وہ غلط ہوگا زے آئے گا تو وہ درست ہوگا اسی طرح چھے اگر اس طرح لکھا جائے گا تو وہ غلط ہوگا اور بڑیے کے ساتھ لکھا جائے گا تو وہ درست ہوگا فائدہ میں اگر آئین آئے گا تو وہ غلط ہوگا اور حمزہ آئے گا تو وہ درست ہوگا معصوم میں علف آئے گا تو وہ غلط ہوگا اور آئین آئے گا تو وہ درست ہوگا قدرت میں اگر کاف آئے گا تو وہ غلط ہوگا اور بڑا کاف آئے گا تو وہ درست ہوگا فضا میں اگر زے آئے گا تو وہ غلط ہوگا اور زواس سے اگر فضا لکھیں گے تو وہ درست ہوگا اسی طرح سے قلعہ میں اگر آئین آئے گا تو وہ غلط ہوگا اور ہے آئے گا تو وہ درست ہوگا قسم میں اگر چھوٹا کاف آئے گا تو وہ غلط ہوگا اور اگر بڑا کاف آئے گا تو وہ صحیح ہوگا دہی میں اگر ہے آئے گا تو وہ غلط ہوگا اور اگر گول ہے آئے گا تو وہ درست ہوگا اسی طرح سیر میں اگر سواد آئے گا تو وہ غلط ہوگا سین ہوگا تو وہ درست ہوگا ہجرت میں اگر ہے آئے گا تو وہ غلط ہوگا اور گول ہے سے لکھیں گے تو وہ درست ہوگا محنت اگر گول ہے سے آئے گا تو وہ غلط ہوگا اور ہے سے آئے گا تو وہ درست ہوگا یہاں پر دھرائی کے لیے کوئی جملے دیے گئے ہیں جملوں میں نمائع کیے گئے الفاظ املہ کے ادبار سے غلط ہیں ان الفاظ کو درست املہ کے ساتھ تحریر کیجئے جیسے یہ باہ کی تصویر ہے تصویر سین سے تحریر نہیں کیا جاتا تصویر کو سوات سے تحریر کیا جاتا ہے جملہ نمبر دو وقت کی پابندی کرو وقت چھوٹے کاف سے تحریر نہیں کیا جاتا وقت کو بڑے کاف سے تحریر کیا جاتا ہے جملہ نمبر تین اکبر میرا دوست ہے اکبر میں کاف بڑے کاف سے نہیں تحریر کیا جائے گا اکبر میں کاف چھوٹا کاف آتا ہے یہ امارات بہت بلند ہے امارات علف سے تحریر نہیں کیا جاتا امارات آئین سے تحریر کیا جاتا ہے اس سال بارش نہیں ہوئی اس سال میں سال سوات سے نہیں آتا سینز تحریر کیا جاتا ہے سرگرمی نمبر دو میں کچھ جملے دیئے گئے ہیں ان میں خط کشدہ الفاظ کی عملہ درست کر کے جملے دوبارہ تحریر کیجئے یہاں پر ہمیں کچھ جملے دیئے گئے ہیں ان جملوں میں خط کشدہ الفاظ کی درست عملہ کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ مکمل کیجئے یہاں پر ہمیں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ان الفاظ میں درست الفاظ منتخب کر کے جملوں کو مکمل کیجئے مجھے امید ہے آپ کو عملہ کی اخلاق کی کافی حد تک پہچان ہو گئی ہوگی ان کی مشک کیجئے تاکہ آپ ایک درست جملہ تحریر کرنے کے قابل ہو سکیں اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ